بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وآشحابہ ومن تبعہم بیحسان إلى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتعی اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما صدق اللہ العظیم میرے بزرگو دوستو اور بھائیو اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے حق تعالی شان ہونے تمام دنوں سے افضل دن جمعہ کے مبارک دن میں تمام جگہوں سے بہترین جگہ جس کو روایت میں فرمایا خیر البقاء مساجدوہ زمین کے ٹکڑوں میں سب سے بہترین ٹکڑا مسجدے یعنی اللہ کا گھر ہے اور سب سے بہترین عمل اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا جس کا مفہوم ہے اے اللہ کے رسول علیہ السلام سب سے بہتر عمل کیا ہے سب سے افضل عمل کیا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا نماز کا اس کے وقت پر ادا کرنا سب سے بہترین عمل ہے تو یہ اللہ ہی کا احسان اور اللہ تعالی کا ہم پر انعام ہوا کہ اللہ تعالی نے ایسے مبارک دن میں ایسی مبارک جگہ میں ایسے افضل عمل کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں پہنچنے کی سعادت نصیب فرمائی اور پہلے آنے والوں میں اللہ نے ہمارا شمار فرمایا روایتوں میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے جمعہ کے دن ازان کے وقت میں فرشتے نوٹ بوک لے کر نامہ لے کر مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو ویسے ثواب ملتا ہے جیسا اس نے اللہ کی راستے میں اونٹ قربان کیا ہو پھر اس کے بادوالوں کو گائی کی قربانے کے بقدر پھر اس کے بادوالوں کو بکرے کی قربانے کی بقدر پھر اس کے بادوالوں کو مرغی کے خیرات کرنے کے بقدر پھر اس کے بادوالوں کو ایک انلا اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کے بقدر ثواب ملتا ہے جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے اپنا اس کتاب کو بند کر لیتے ہیں اور خطبہ سننے کے لئے آ جاتے ہیں تو اللہ تعالی نے ہم پر احسان فرما کر ہمیں پہلے آنے والوں میں اللہ نے ہمارا شمار فرمایا اللہ تعالی ہمیں دین اور دین والے اعمال کے لئے سبقت کرنے والا آگے بڑھنے والوں میں اللہ تعالی ہمیں شامل فرمائے اور ہمیشہ دین اور دینی اعمال کے لئے آگے بڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے آج کا دن بڑا مبارک دن ہے روایتوں میں آتا ہے خیر یوم انطلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ تمام دنوں میں بہترین دن وہ دن ہے جس پر تمام دنوں میں بہترین دن جن پر سولج تلو ہوتا ہے ان دمام دنوں میں جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جمعہ کے دن کسرت سے مجھ پر درود پاک پڑا کرو تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے ایک مرتبہ پڑھ لو درود پاک اللہم سلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم جمعہ کے اس مبارک دن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور جمعہ کی جو فضائل ہیں ان فضائل میں سے وافر حصہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے ہر جمعہ کو ہمارے سامنے دین کی نسبت پر کچھ باتیں مذاکرے کے طور پر یا دیہانی کے طور پر تذکیر اور نصیحت کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے بار بار کی تذکیر کرنا اور یا دیہانی کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے علیکم بی مجالسة العلماء والحکماء تم اپنے آپ کو علماء اور حکماء کی مجلس میں بیٹھنے کا دین کی مجلس میں بیٹھنے کا پابند کیا کرو کیوں؟ اس لیے کہ علم و حکمت کے ذریعے سے اللہ تعالی مرے ہوئے دلوں کو اس طرح زندہ فرماتے ہیں جیسے مری ہوئی زمین مصلہ دھار بارش کے ذریعے سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں رمق زندگی کی رمق پیدا فرمائے ہمارے دلوں کو اللہ تعالی زندگی عطا فرمائے جس کا دل مر جاتا ہے اس کے سامنے نیک باتیں اس کے سامنے قرآن اور حدیث کی باتیں اس کے دل پر اثر نہیں کرتی اس کا دل الٹے گھڑے کی طرح ہوتا ہے بارش کتنی ہی برس جائے لیکن اگر گھڑا الٹا پڑا ہوا ہے تو اس میں ایک قطرہ بھی اندر نہیں جاتا اللہ تعالی دلوں کے مر جانے سے ہماری حفاظت فرمائے دلوں کی زندگی دلوں کی حیات موت کو کسرت سے یاد کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے اور دلوں کی موت کسرت سے ہسنے کسرت سے بیکار باتیں بولنے شادی اور تقریبات کی بار بار محفلوں میں شریک ہونے سے دل مر جاتا ہے اس لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ ہے لا تکثری ذحق ہسنے کو ہسنا زیادہ نہ کرو اس لئے کہ زیادہ ہسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اللہ تعالی دل کے مر جانے سے ہماری حفاظت فرمائے تابعین میں سیدو تابعین حضرت حسن بصری رحمت اللہ علی بڑے علماء میں ہیں بڑے حکماء میں ہیں ان کی مجلی سے دین کی لگا کرتی تھی ان کا وعز بہترین وعز ہوتا تھا جس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی تھی موت کیلئے تیاری کرنے کا احساس دلوں میں پیدا ہوتا تھا کچھ لوگوں نے آ کر عرص کیا کہ حضرت آپ ہر ہفتے ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں نصیحت کی باتیں کرتے ہیں لیکن ہمارے دل پر اس کا اثر نہیں ہوتا پتہ نہیں کیا ہمارے دل سو گئے ہیں کیا ہمارے دل سو گئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی باتوں کا ہمارے اوپر اثر نہیں پڑتا عمل کا جذبہ آخرت کی رغبت موت کی تیاری کا احساس دلوں میں پیدا نہیں ہوتا حسن بصیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھائی تاجب کی بات ہے اگر قرآن اور حدیث کی باتوں سے تمہارے دل پر اثر نہیں ہوتا تو تمہارے دل سوئے ہوئے نہیں ہیں بلکہ تمہارے دل موئے ہوئے ہیں یعنی مرے ہوئے ہیں اس لیے کہ سونے والا تو جنجوڑنے سے بیدار ہو جاتا ہے اور مرا ہوا جنجوڑنے سے بیدار نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ دل کی موت سے ہماری حفاظت فرمائے ہیں جیسے دنیا میں کوئی بیج بویا جاتا ہے اس بیج کو پودے کی شکل میں لانے کے لیے اس بیج کو درخت کی شکل میں بنانے کے لیے اس بیج پر محنت کی جاتی ہے کھاٹ ڈالا جاتا ہے پانی ڈالا جاتا ہے اس کی حفاظت کا انتظام کیا جاتا ہے ایسے ہی اللہ جل شانہم و نوالہو نے ہمیں اور آپ پر احسان فرما کر ایمان ہمیں موروسی طور پر ایمان ہمیں پیدائیشی طور پر اللہ نے ایمان ہمیں نصیب فرمایا اور کرم اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان ماباب کی شفقت کا سایہ نصیب فرمایا ہاں ورنہ جس دن میں اور آپ پیدا ہوئے تھے اس دن دنیا میں ہزاروں بچے پیدا ہوئے تھے کوئی ہمارے بھارت میں پیدا ہوا کوئی پڑوس کے ملک میں پیدا ہوا کوئی ایشیا کھنڈ میں پیدا ہوا کوئی آسٹریلیا کھنڈ میں پیدا ہوا کوئی یورپ کے کھنڈ میں پیدا ہوا کوئی امریکہ کے کھنڈ میں پیدا ہوا الگ الگ کھنڈوں میں الگ الگ ملکوں میں اسی دن اسی تاریخ میں ہزاروں بچے پیدا ہوئے لیکن کوئی بچہ عیسائی گھر میں پیدا ہوا کوئی بچہ یہودی گھر میں پیدا ہوا کوئی بچہ کسی مشرق کے گھر میں پیدا ہوا اللہ نے ہم پر فضل فرما کر اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے گھر میں پیدا فرما کر ہماری ایمان والی ماں اور باپ کے شفقت کا سایہ نصیب فرما کر اللہ نے ایمانی ماحول میں ہماری پرورش کر کے ہمیں پروان چڑھایا ہمارے پیدا ہونے پر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائے اور آواز ہمارے کانوں میں ڈالی گئی ازان کی آواز کانوں میں ڈالی گئی تکبیر کی آواز ہمارے کانوں میں ڈالی گئی اور ہمیں یہ بتایا گیا اے دنیا میں آنے والے بندے تو دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر آیا ہے اور تو دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آیا ہے تیری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مدار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کہنا مان کر چلنے میں ہے دنیا میں بہت سی چیزیں تجھے نظر آئے گی دنیا میں بہت سی چمتکار کا سامان نظر آئے گا دنیا میں دنیا کی چیزیں تجھے للچائے گی سونا چاندی بینک بیلنس روپیہ پیسہ زمین جاگیر اور اسی کے لیے دنیا میں لوگ اپنے بھائیوں کا قتل بھی کریں گے اور اسی کے لیے دنیا میں لوگ ایک دوسرے کی حریفائی لگائیں گے تنافس کریں گے ریس لگائیں گے لیکن یاد رکھنا جیسے تُو دنیا میں آیا ہے ویسے ایک دن تجھے دنیا سے جانا ہے تیری موت سے پہلے کی زندگی اور تیری موت کے بعد کی عبدی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی کا مدار اس کے چمکنے کا مدار اس زندگی کے شاندار بننے کا مدار اللہ نے اپنی اطاعت میں اور اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رکھا ہے اگر تُو دنیا میں رہ کر اللہ کی اطاعت کرے گا اللہ کی فرما برداری کرے گا اللہ کی مان کر زندگی گزارے گا اور اپنے تمام ریت ریواج کو چھوڑ کر اپنے سماج کے اپنے بیرادری کے اپنے سوسائٹی کے ریت ریواجوں کو چھوڑ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا کر چلے گا تیرے لئے دنیا اللہ جنت کا نمونہ بنا دیں گے اور سکرات موت سے لے کر جنت میں جانے تک کے راستے کو اللہ آسان فرما دیں گے اور دنیا کی حقیق آخرت کی حقیقی کامیابی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچا کر اللہ تجھے ہمیشہ کی جنت میں داخل کریں گے میرے بزرگو دوستو اور بھائیو اس دنیا میں میرا اور آپ کا آنے کا مقصد اللہ کی بندگی ہے اللہ کی بندگی کسے کہتے ہیں ہر کام میں ہر امر میں اس بات کا خیال رکھنا کہ اس کام میں میرے اللہ کا حکم کیسا ہے کیا ہے میں دنیا میں آزاد نہیں ہوں میں کمانے میں آزاد نہیں ہوں میں خرچ کرنے میں آزاد نہیں ہوں میں اپنا چہرہ مہرہ بنانے میں آزاد نہیں ہوں میں اپنا لباس پہننے میں آزاد نہیں ہوں میں اپنا نکاح کرنے میں آزاد نہیں ہوں میں اپنی بیوی کے ساتھ ملنے میں آزاد نہیں ہوں میں زندگی کے کسی مرحلے میں کسی شعبے میں زندگی میں اللہ نے مجھے آزادی نہیں دی ہے اللہ نے مجھے شریعت اور سنت کا اللہ نے مجھے اپنے حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا پابند بنایا ہے ہماری یہ پابندیاں پیدائی سے لے کر موت سکرات موت تک یہ پابندیاں باقی رہے گی جب پابندیوں کے ساتھ چلیں گے تو اللہ تعالی مرنے کے وقت میں فرشتے اتاریں گے اور رحمت کے فرشتے آ کر پابندیوں کی قید سے چھٹکارے کی خوشخبری دیں گے اور یوں کہیں گے اے دنیا سے جانے والے اللہ کے بندے اے دنیا سے جانے والی اللہ کی بندی تو نے اپنے آپ کو دنیا میں خوب پابندیوں سے رکھا کمانے میں تو نے احتیاط کی خرچ کرنے میں احتیاط کی شادی بیاں میں احتیاط کی موتمیت میں احتیاط کی اپنی انفرادی زندگی گزارنے میں احتیاط کی اپنی اجتماعی زندگی گزارنے میں احتیاط کی لوگوں میں مجمع میں رہ کر احتیاط کے ساتھ چلتا رہا خلوت اور ایکانت میں تو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا رہا یہ پابندیاں اب تیرے اوپر سے ہٹائی جا رہی ہے تو آگے کا خوف مت کر پیچھے کا غم مت کر اس جنت کی خوشخبری لے لے جس کا تجھ سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا اور پابندیاں تیرے اوپر ختم ہو جائے گی اب کیا ہوگا یہ کہا جائے گا نَحْنُ اَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ فرشتے یہ کہیں گے اے مسلمان اے اللہ کے بندے ہم دنیا میں تیرے ساتھ تھے تو مسجد میں نماز کے لیے جاتا تھا ہم تیرے ساتھ رہتے تھے تو رات کو آیت القرصی پڑھ کر سوتا تھا ہم تیری حفاظت کرتے تھے تو دین کی بات سننے کے لیے بیٹھتا تھا ہم چاروں طرف ہلکہ لگا کر آسمانوں تک ہم رہلکہ لگا کر بیٹھ جاتے تھے تو صبح شام دعاؤں کا احتمام کرتا تھا اللہ کی طرف سے ہم تیری حفاظت کرنے پر متعین کیے گئے تھے جیسے دنیا میں تیرے ساتھ تھے آگے کی قبر کی زندگی میں گم نہ کرنا ہم تیرے ساتھ وہاں بھی رہیں گے اور پابندیا تیرے اوپر سے ہٹا دی جائے گی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ اے دنیا سے جانے والے اب تیرا جو جی چاہے گا تیرا جو جی چاہے گا وہ تجھے دیا جائے گا اور جو تو مانگے گا وہ سارا سب کچھ تجھے دیا جائے گا اور اس کا کوئی بل اس کا کوئی پی پیمنٹ تجھے نہیں دینا پڑے گا بلکہ یہ سارا نُزُلَمْ مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی اللہ تعالی ہمیں سچی بندگی کے ساتھ دنیا میں جینا نصیب فرمائے زندگی آمد برائے بندگی زندگی آمد برائے بندگی اور زندگی بے بندگی شرمیندگی زندگی میں اسی لیے آئے ہیں دنیا میں اسی لیے آئے ہیں تاکہ اللہ کا بندہ بن کر جینے والے بنے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سیرینڈر کر لے اے اللہ میں تیرا حکم ماننے کے لیے تیار ہوں اسلام اسی کا نام ہے اسلام نام ہے اپنا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکا لینا اپنی جان قربان کرنے کی باری آئے جان قربان کر دینا اپنا مال قربان کرنے کی باری آئے مال قربان کر دینا یہ نہ دیکھنا کہ اس وقت میں حالات کیسے ہیں اور اس وقت تک یہ حالات کیسے ہیں اللہ تعالی نے اسی لیے ایمان والوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا تیز چلنے کا حکم دیا کس بات میں دنیا بٹورنے میں لکپتی سے کروڑپتی بننے میں کروڑپتی سے عربپتی بننے میں عربپتی سے خربپتی بننے میں نہیں نہیں یہ تو دنیا فنہ ہونے والی ہے اگر کوئی کروڑپتی نہیں عربپتی نہیں کھربپتی بھی بن گیا تو دنیا سے تو کھالی ہاتھ جائے گا اس کی پہنی ہوئی گھڑی نکال دی جائے گی اس کے چشمیں اتار دیے جائیں گے اس کے کپڑے نکال دیے جائیں گے اور کفن کی دو سادی چادروں میں لپیٹ کر اس کو زمین کے گھڑے میں اتار دیا جائے گا دنیا کا کوئی چیز ہماری ساتھ نہیں آئے گی اللہ نے ہمیں دعوت دی ہے وَشَارِعُو وَشَارِعُو إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ أَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اے میرے بندوں دوڑو تیز دوڑو جلدی کرو دوڑو کہاں دوڑو اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کی مسافت کے برابر ہے کس کے لیے بنائی ہے اُعِدَّت لِلْمُتَّقِين اللہ تعالیٰ نے تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کے لیے بنائی ہے کون ہے تقوی والے اللہ تعالیٰ نے آگے تقوی والوں کے صفات بتائے الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالضَّرَّا وَالْكَازِمِينَ الْغَيْزِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ متقی وہ ہے جو تنگی ترشی میں بھی اور فراقی میں بھی مندی ہے تو بھی اور اچھی خوشحالی ہے تو بھی اللہ کی نسبت پر خرچ کرتے ہیں اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اگر میں اللہ کے لیے خرچ کروں گا میرے اللہ کا وعدہ ہے ایک پر اللہ دس دیں گے ایک پر اللہ دس دیں گے من جاء بالحسن فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا جو ایک لے کر آئے گا ہم اس کو دس دیں گے اللہ تعالی ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے آج کل ہمارا یقین ہماری ملازمتوں پر ہے ہمارا یقین ہماری فکریوں پر ہے ہمارا یقین ہمارے جوپ پر ہے ہم سمجھتے ہیں اللہ کے خزانے سے لینے کا راستہ ہم سمجھتے ہیں پیسوں سے پیسے حاصل کرنے کا راستہ کمائی ہے جتنا کمائیں گے اتنا ملے گا اور صحابہ نے یہ یقین اندر میں پیدا کیا تھا اللہ کے خزانے کے اللہ کے خزانے سے لینے کا راستہ اللہ کی نصبت پر خرچ کرنا ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے انفق ینفق علیک تو اللہ کی نصبت پر خرچ کر اللہ تیرے اوپر خرچ کرے گا روزانہ سرشترو ہوتا ہے تو ایک فرشتہ یہ دعا دیتا ہے اللہم آتے منفقا خلفا اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل اتا فرما اللہ کرے یہ یقین ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے آج ہم نے حاصل کرنے کے کچھے دروازوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا کسی نے دکان کو کسی نے ملازمت کو کسی نے اپنے جوب کو کسی نے مزدوری کو یہ سارے کے سارے روزی کے کچھے دروازے ہیں اور روزی کا پکا دروازہ روزی کا پکا دروازہ نماز ہیں جس کا اللہ نے حکم فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا آگے کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں اے پیارے نبی جی آپ ان لوگوں کی طرف دنیا دار انسانوں کی دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھئے یہ بنگلے والے یہ گاڑی والے یہ فلا والے یہ فلا والے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھئے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چند روزہ نفع اٹھانے کا سامان دنیا میں ان کو دیا ہے یہ ان کے امتحان کے لیے ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آخرت میں جو روزی کا سامان رکھا ہے دنیا کی روزی سے بدر جہاں بہتر ہے اگر کبھی کسی دنیا دار کی دنیا کو دیکھ کر دل میں کوئی خیال آ جائے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں بلکہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی نماز کا پابند بنیے اللہ آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے اللہ فرماتے ہیں روزی تو ہم دیں گے نماز پر روزی کا پکا ملنے کا وعدہ قرآن کریم کے اندر میں اللہ فرما رہے ہیں استغفار پر روزی ملنے کا وعدہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارًا استغفار کسرت سے کرو اللہ سے معافی زیادہ سے زیادہ مانگو اللہ سے معافی مانگنے پر اللہ آسمانوں سے مصلہ دھار بارشیں برسائے گا تمہاری اولادوں میں اللہ برکتے دے گا تمہارے مال میں برکتے دے گا تمہاری کھیتیوں میں برکتے دے گا تمہاری پانی کی نہروں میں اللہ تعالی برکتے دے گا تقوی پر اللہ تعالی روزی کے ملنے کا وعدہ فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبِ جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا خلوت میں بھی جلوت میں بھی ایکانت میں بھی مجمع میں بھی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے کہ مجھے میرے اللہ سے ایک نہ ایک دن ملنا ہے آج میں کالا دھولا کر رہا ہوں آج میں رشوت کا پیسہ لوگوں کو چھپا چھپا کر لے رہا ہوں آج میں لون اور ویاج کے ذریعے سے اپنے کاروبار کے بڑھانے کے چکر میں ہوں لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَسْرَةُ الْخَبِيثُ فَتَّقُ اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اے پیارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے یہ کہہ دو پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتا حلوہ اور گوبر برابر نہیں ہو سکتا اگرچہ گوبر کا دھیر کی طرح کیوں نہ ہو حلوہ تھوڑا ہی ہے اور گوبر کا دھیر کی طرح ہی کیوں نہ ہو لیکن گوبر کی کسرت تمہارے دل میں اجبت نہ پیدا کر دے تاجب میں نہ ڈال دے حلوہ تھوڑا ہے لیکن حلال ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حلال پر کھڑا فرمائے اور اللہ تعالیٰ حرام سے بچنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے پیارے نبی علیہ السلام کے طریقوں کا سچا اتباع اللہ ہمیں نصیب فرمائے روایت میں فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد ہے آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے او کما قال آپ علیہ السلام کا فرمان ہے میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کر دیا صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والوں سے کون مراد ہے کون ہے جو انکار کرے آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی جس نے میرا کہا مانا وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی میرا کہا نہ مانا اس نے گویا انکار کر دیا میرے دوستو اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں کا اپنے آپ کو پابن بنانے والے بنے لیکن مسجد میں آئے تو مسلمان بن جائے اور شادی بیاں میں جائے تو کچھ اور بن جائے ٹوپی پہن لئے تو ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کو قبول کر لیا اور بازار میں گئے تو ٹوپی ہماری جیب میں چلی گئی نہیں ہم چوبیس گھنٹے کے مسلمان ہیں ہم جمع جمع کے مسلمان نہیں ہیں ہم تین سو ساٹھ والے مسلمان نہیں ہیں ہم تو ہر آن ہر گھڑی کے مسلمان ہیں مسلمان ہر حال میں اللہ کا وفادار ہوا کرتا ہے مسلمان ہر حال میں اللہ کے نبی کا وفادار ہوا کرتا ہے مسلمان پر اللہ تعالی نے رات دن میں پانچ وقت کی نماز فرض فرمائی ہے ایسا نہیں ہے ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کو حاضری ہو جائے پھر چھٹی ہو جائے نہیں اللہ تعالی اپنے مالک الملک ہے شہنشاہ ہے تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ اللہ اس بات کی بوئی دھری لیتا ہے وہ اللہ اس بات کی زمانت لیتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں جو شخص پانچ وقت تک کی نماز احتمام سے ادا کرے گا اللہ فرماتے ہیں میں اس کو اپنی ذمہ داری سے جنت میں داخل کروں گا کون ہے جنت سے روکنے والا جب اللہ اپنی ذمہ داری سے اس بندے کو جنت میں داخل کریں گے اس لئے میرے دوستو ہم وقت میں ہم نماز کے پابند بننے والے بنیں پیارے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایل اعمال افضل سب سے بہترین عمل سب سے اچھا عمل کونسا ہے آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلاة علی وقتیہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا سب سے بہترین عمل مسلمان ہو کر نماز جیسا عمل ہماری زندگی میں نہ ہو کتنے مسلمان غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں دکانوں پر چوراہوں پر ڈھیر کے ڈھیر مسلمانوں کے لگے ہوئے ہیں ٹولیا کی ٹولیا بنی ہوئی ہے مسجدوں سے حیاء علیہ الصلاح حیاء علیہ الفلاح کی پکار ہوتی ہے لیکن دل پر جو رینگنے کو تیار نہیں ہے اور ایک طرف مسلمان دنیا میں دعائی مچا رہا ہے ہم مظلوم ہو گئے ہم پریشان ہو گئے حالات ہمارے اوپر آگئے اور دعائے کرتا ہے اے اللہ اسلام کا بول بالا کر دے اور کفر کا مو کالا کر دے عمل کرنے کو تیار نہیں اللہ کا بندہ بننے کو تیار نہیں ضرورت ہے میرے دوستو اس وقت میں دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کے ذریعے سے گھر گھر جا کر ایک ایک فرد کے پاس جا کر ہم ایک ایک مسلمان کو سمجھانے والے بنیں خوشامت کرنے والے بنیں تاکہ ہماری خوشامت سے ہماری فہمائش اور سمجھانے بجانے سے ہر مسلمان اپنے دین پر سچا عمل پیرا ہو جائے اور سچا مسلمان بن کر زندگی گزارنے والا بن جائے جنازے کی دعا میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں یہ دعا مانگی جاتی ہے اللہم من احییتہو مننا فا احییہی علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الامان اے اللہ ہم میں سے جس کو زندہ رکھے مسلمان بنا کر زندہ رکھیو اور جس کو تو موت دے اس کو کمال ایمان کے ساتھ سچا مسلمان بنا کر موت دیجیو اگر مسلمان بن کر جائیں گے مسلمان بن کر مرنا ہمارے لئے آسان ہو جائے گا اور جو مسلمان بن کر مرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت عطا فرمائے گا اس لئے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں جو موقع دیا ہے ہم اس کو گنیمت سمجھے جوان ہیں بڑا پے کے آنے سے پہلے پہلے گنیمت سمجھے بڑا ہے موت کے آنے سے پہلے پہلے گنیمت سمجھے اگر تندرستہ ہے بیمار ہونے سے پہلے پہلے گنیمت سمجھے اللہ تعالیٰ نے فراخی خوشحالی دی ہے تو اس کی تنگ دستی آنے سے پہلے پہلے اس کو گنیمت سمجھ لے پچھلی زندگی پر سچی نظامت کے ساتھ دو آنسو بہا کر اللہ کے سامنے معافی مانگ لے اللہ سے اس کی توفیق مانگے اللہ تعالیٰ ہمیں سچا مسلمان بن کر جینے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا اندھ الحمدللہ رب العالمين